بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری وان امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہو اور خوش باش ہو آج ہم بنانا سیکھیں گے فالتو بٹنوں سے اور فالتو کپڑوں سے خوبصورت سے فیبرک بٹن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایکسرا پیسیز بٹن اور چاہیے پلسٹر یا پھر کارٹن یہ میں نے 2x2 انچ کا سکیئر پیس لے لیا اس کو آپ نے دو دفعہ فولڈ کر کے تو اس طرح سے گلائی کی شکل دے دینی ہے ٹھیک ہے یہ ایک راؤنڈ شیپ بھن جائے گی اس پیس کی تو میڈیم سائز کا بٹن اس کے اندر رکھ کے دیکھتے ہیں یہ میڈیم سائز کے لئے یہ سائز بلکل پرفیکٹ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بریق والے سوئی میں دھاگہ ڈال لیں سیم دھاگہ ڈال لیں اور اس والے پیس کے چاروں طرف سے آپ نے کناروں کو تھوڑا تھوڑا سا فولڈ کر کے تو نارمل سے ٹانکیں لگاتے جانے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے راؤنڈ آباؤٹ دیئے نارمل سے سٹچیز لگا دیئے اور اس کو آپ تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے کھینچیں گی تو یہ چنٹ ہو جائیں گے اور سینٹر میں ایک ہول سا بھی آ جائے گا تو آپ کیا کریں گے اس میڈیم والے بٹن کے اوپر تھوڑا سا میں پولیسٹر رکھ رہی ہوں آپ اس کے اندر کارٹن بھی کر سکتی ہیں آپ فالتو پیسیز بھی رکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس ہول کے اندر سینٹر میں آپ نے بلکل درمیان میں رکھنا ہے اور پھر دھاگے کو آپ نے کھینچ لینا ہے ٹائٹلی آپ نے دھاگے کو کھینچ کے تو سیدھی والے جو سائڈ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا منیج کر لینا ہے اب آپ نے یہاں پہ سٹیچز لگا کے اس کو اچھی طرح سے لاک کر لینے آپ کسی بھی سائز کے یہ دیکھیں یہ والا پہلا جو میٹھڈ ہے فیبرک بٹن کا ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو دوسرے میٹھڈ سے ٹو کلرس بٹن بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے آپ کسی بھی دو رنگوں کے پیس اس طرح سے لے لیں اور یہ دیکھیں میں نے سلائل لگا لی ہے سلائل لگانے کے بعد آپ اس کو دوسری طرف سے کٹنگ کریں یہ کٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھیں سیدھا رکھیں اور جو ایک کلر ہے اس کے دوسرے طرف دوسری اپسٹ سائڈ پہ آپ نے اس طرح سے کلرس کو رکھنا ہے اور سلائل سینٹر میں رکھتے ہوئے آپ نے پھر اس کو ایک اور سلائل لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے براپر پہ رکھنا ہے اور آپ نے یہاں سے سٹچ لگا لینا ہے یہ سٹچ لگانے کے بعد دیکھیں جب اس کو کھولیں گی تو یہ جو سیم کلر ہے آپ پسٹ سائڈ پہ آ جائیں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک سکیئر پیس ریڈی ہو جائے گا ٹو کلرس میں اب آپ نے سینٹر میں کیا کرنا ہے یہ بڑے سائز کا میں بٹن بنا رہی ہوں پھر سے پولیسٹر رکھنے اس کی اندر چھوٹے چھوٹے کپڑے کے پیسیز بھی کر سکتی ہیں یا کارٹن بھی کر سکتی ہیں جو بھی آپ کے پاس اس وقت آویلیبل ہے آپ اس کو یوز کریں دیکھیں سینٹر میں رکھنے کے بعد آپ اس کو سیدھی سائٹ سے اچھی طرح سے پہلے ارجسٹ کر لیں سیدھی سائٹ پہ اچھی طرح سے ارجسٹ کرنے کے بعد آپ پیچھے سے یہاں تو آپ اس طرح سے سوئی میں دھاگہ ڈال کے ایک نوٹ لگا لیں جیسے میں لگا رہی ہوں اور پھر اس کو راؤنڈ گھما لیں پیچھے سے اچھی طرح سے ٹائٹ لی آپ اس کو بند کر لیں اگر آپ نے سوئی کے ساتھ نہیں کرنا ویسے بھی آپ ڈبل فولد دھاگہ لیں اور پیچھے سے اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے آپ بند کر کے پیچھے سے یہاں پہ آپ نوٹ لگائیں اچھے سے آپ نے لاک کرنے کے بعد یہ جو پیچھے فالتو کپڑا ہے اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ کٹنگ کرنے کے بعد یہ اس کی فائنل لکھ ہے ٹو کلرز میں آپ کسی بھی کلر کمبینیشن سے بٹن بنا سکتی ہو اس طرح سے آپ ڈیکوریٹ بھی کر سکتی ہو جیسے میں نے یہ کیے ہوئے ہیں آپ کی مرضی آپ جیسے مرضی بٹنز کو بنانے کے بعد ڈیکوریٹ کریں میں نے دیکھیں ان کے اوپر پر بھی لگائیں ہیں ملٹی کلرز بھی لگائیں ہیں بلو کلر کے پر بھی لگائیں ہیں آپ گلو کے ساتھ بھی لگا سکتی ہو آپ سویدھا گے کے ساتھ بھی لگا سکتی ہو جیسے آپ کو اچھا لگے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں پھر ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ آؤں گی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ